جا کے ایک بچ کے تیس منٹ پہ مجھے انہوں نے یہ فائنلی فائنلی جو پاس ہے یہ ایشو ہو گیا ہے اسلام علیکم اور صبح بخیر فروم چلم چوکی میں رات یہاں پہ آٹھ بجے پہنچ گیا تھا لیکن جب آیاں تو بارش تھی اور لائٹ نہیں تھی تو بیٹرز اگرہ ختم تھی کیمرا کی اور یہاں پہ صبح سے صبح چار بجے سے لیکن نو بجے تک مسلسل بارش ہو رہی تھی تو ابھی چیک پوسٹ والے جو وہ نہیں جانے دے رہے ابھی اوپر جب تک آسمان صاف موسم صاف نہیں ہوگا ابھی کہہ رہے ہیں کہ آدھے پونے گھنٹے تک شاید کلیر ہو جائے تو پھر آپ جو جا سکتے ہیں لے جی ابھی تقریباً جو ہیں وہ گیارہ بج گئے ہیں اور راستہ بھی تک نہیں انہوں نے کھولا تو کہہ رہے ہیں جی کہ جن کا نائس ٹرے ہے وہ دیر تک جا سکتے ہیں دو تین چار پانچ بجے تک جن کا نائس ٹرے نہیں ہے وہ آج نہیں جا سکیں گے جن کو شام کو واپس آنا تھا وہاں سے تو میرا نائس ٹرے تو ویسے وہاں پہ اپروو ہے تو ابھی میں تین بجے تک دیکھوں گا اگر تین بجے تک وہ راستہ کھل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ساتھ بجے سے میں کوشش کر رہا تھا ہاتھ بجے سے کہ مجھے پاس مل جائے مجھے پاس مل جائے لیکن پہلے بارش تھی بارش میں یہ لوگ نہیں جانے دیتے ہیں ساڑھے نو تک بارش رہی ہے دس پجے تک اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اوپر مشینری کام کر رہی ہے وہ برف کلیر کرے گی تو آپ جائیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آئی ڈی کارڈ لے لیا پاس پنانے کے لیے آئی ڈی کارڈ چلے گیا میرا تو اس کے بعد وہاں پر اوپر سلیڈ سلائڈنگ ہوگی پھر انہوں نے کہا کہ ابھی مشینری اوپر پھر سے کام کر رہی ہے سلائڈ جب ہوئی ہے جو اس کو صاف کرے گی رستہ کلیر کرے گی تو پھر آپ کو بتائیں گے اور ابھی جا کے ایک بچ کے تیس منٹ پہ مجھے انہوں نے یا فائنلی فائنلی جو پاس ہے یہ ایشو ہو گیا ہے تو دو پاس ایک کہیں دینا ہوگا ایک اپنے پاس رکھنا ہوگا تو جی یہ پاس ہے اس پاس کے لیے تقریبا مجھے کل رات یہاں پہ سٹے کرنا پڑا اور آج بھی تقریبا میرا چھے پانچ چھے گھنٹے یہاں پہ اسی پہم پہ زائی ہوئے ہیں زائی ہوئے ہیں یا کہہ لیں کہ ابھی چلو کام ہو گیا یہی کافی ہے تو ابھی جو ہے انشاءاللہ نکلیں گے میری مرک کے لیے یہاں سے چھتیس کلومیٹر میری مرک ہے اور جو ہے پچاس کلومیٹر آگے پندرہ چودہ کلومیٹر آگے جو ہے وہ دومیل دے گئے یہ میرا پہلی دفعہ اس ٹریک پہ میں جا رہا ہوں اس سے پہلے میں نہیں گیا اس سے پہلے میں تو بول دا بھئی تو بول دا اچھا تو اس سے پہلے میں دیو سائی اسٹور یہ سب سائٹس کی ہیں لیکن یہ میں نے کبھی اس سائیڈ کو میں نہیں آیا کبھی پہلے اجازت بھی نہیں تھی بڑا کوئی ریفرنس لڑانا پڑتا تھا پھر آپ جاتے تھے اور ابھی بھی اتنا آسان نہیں ہے ابھی بھی آپ کو ٹھیک تھا خواری کاٹنی پڑتی ہے ابھی جن کا نائٹ ویسٹے وہاں پہ اپروو ہوئے ہیں میں نے پرسو کوشش کی تھی تو وہ شکر ہے کہ وہ کوشش کامیاب ہوئی تھی تو اپروو ہو گیا تھا اسٹے میرا تو وہ ادھر لسٹ آ جاتی ہے مطلب میں نے اس کو کہا تھا کہ میں آج کی ڈیٹ میں آوں گا تو وہ لسٹ آئی ہوئی تھی ادھر میرا نام پتہ نہیں اب تھا یا نہیں تھا لیکن وہ چیک کر رہے تھے تو اس کو وہ پوچھ رہا تھا تکیشاہ صاحبیں اوپر وہ پوچھ رہے تھے کہ ایک بندہ ہو تو میں نے کہاں ایک بندہ میں نے اس کو پتایا تھا کہ میں ایک ہی بندہ ہوں گا بائک میں تو ابھی نیچے لسٹ میں جب وہ چیک کر رہے تھے تو گاڑیوں کے نمبر اور کتنے لوگیں وہ لکھا ہوتا ہے اوپر سے لسٹ بیجی ہوتی ہے انہوں نے تو ابھی ایک لسٹ میں جو میرا نام تھا وہ لکھا ہوا تھا اکیلا بندہ بائک کا نمبر تھا نام تھا انہوں نے کہاں پھر اکیل ہو تو تم ہی ہو چلے جاؤ تو ابھی اوپر جا کے پتا چلے گا کہ اکیلا بندہ کوئی اور نہ ہو میرے جیسے ہی تو پھر شاید یہ کیلئے مسئلہ ہو کیونکہ آپ وہاں پر اپنی کیمپنگ الاؤن نہیں ہے میں نے ائر فلٹر جو ہے وہ بائک کا بھی نکال دیا ہے احتیاطاں پہلے کہ وہاں پہ رکنا نہ پڑے میں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اوکسیجن لیول تو وہاں پہ بھی کم ہوگا اگر اوکسیجن لیول کم ہوتا ہے تو یہ بائک تھوڑا جو ہے وہ تنگ کرتی ہے پھر گزارا ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا تنگ کرتی بہترہ کہ ائر فلٹر نکال دو یہ ویٹارا جو ہے جاری درین کا تھوڑا سا ہیشو چل رہا تھا یہاں پہ 4x4 گاڑی جو ہے وہ علا ہوئے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 150 سے اوپر جو بائک آ سکتا ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ 4x4 ہے اور وہ بائی آرمی والے جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ویٹارا 4x4 تو آئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا چلے آئے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ اس کی نئی ٹکنولوجی ہے یہ 4x4 ہے تو پھر پتہ نہیں انہوں نے کوئی بندہ بلایا آرمی سے بھائی ایک اور آئے انہوں نے آکے پھر اس کو چیک کیا پھر انہوں نے اپروف کیا اور پھر یہ گاڑی ٹریک پہ آئی ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ ہیں ابھی جو ہے صحیح تھنڈی ہوایں آنا شروع ہو گئی ہیں ویوز کے ساتھ ساتھ برزل ٹوپ کی جو چڑھائی ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہیں اور میں پچھلے دس منٹ سے کھڑا تھا کہ کوئی بندہ آئے اور میری پکچر کھینچ دے یہاں پہ میں ہیں یہ بہت ہی کمال کا پیچھے سین ہے لیکن پندرہ بیس منٹ سے کوئی بندہ آیا گاڑی یہاں سے نہیں گزری چڑھائیں ہیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں اب مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس سائیڈ سے زیادہ چڑھائی ہے یا اس سائیڈ سے ہے پاپی ساتھ تو یہ زیادہ چڑھائیں ہیں آئیں گے یہ جاتے ہوئے آئیں گے یہ تو کر کے پتا چلے گا تو ابھی وہ جو بندہ جا رہا ہے وہ لوکل ہے یہاں کا اور وہ ون ٹو فائف سی سی پہ جا رہا ہے ان کو اللہ ہے لیکن جتنے بھی ٹورسٹ ہیں ان کو اللہ نہیں ہے بھائی چڑھائی کافی ہے پہلے گیر میں تھا بھائی تھوڑا سا سپیڈ میں چڑھانا پڑے گا میں نے یہاں پر ایک دو منٹ کے لیے بریک لیے کیونکہ بائیک کو تھوڑا تھنڈا کر لیں تو وہ روڈ سے ہم آ رہے ہیں ابھی سیتا برزل ٹوپ پہ انٹری ہوگی ہماری انہوں نے دو انٹری پاس تھے میرے پاس ایک انہوں نے رکھ لیے ایک میرے پاس رہے گا اب جو اب آگے جو ہے وہ بس نیچے اتڑنا ہے یہاں سے میں نے پوچھا ہے آرمی والے سے اس نے کہا کہ ڈیڑھ گھنٹا لگے گا آپ کو دومیل لیک تک پتہ نہیں مجھے ایک دفع ایسے لگا ہے جیسے چین اتڑ گئی ہے لیکن وہ نیچے جا رہا تھا شاید تھوڑا سا وہ ڈیلی ہوئی ہے تو اس لیے لگا مجھے ایک دفع چین میں آگے تھے چین کی وجہ سے یہ میرا خیال ہے کہ کنٹین ہے شاید چاہے کہ دل تو کر رہا ہے لیکن پوچھوں میں پتہ کروں بہت پارش ہوئی ہے یہ بھئی چاہے ہیں ایک کڑک سی چاہے چاہے کے بریگ لے لیے جی اب سفر شروع کرتے ہیں یہاں سے بارش شروع ہو گئی ہے تو اب یہاں سے منی مرک تک کا روڈ جو ہے وہ بلکل ایسے ہی ہے اس سے آگے جو راستہ ہے وہ تھوڑا تھوڑا نہیں پتہ نہیں کتنا ہے اب جا کے بتا جالے گا کہ آف روڈ ہے تو میں نے پوچھا ہے ان سے کہ میں نے یہاں پر ڈرون اڑا سکتا تھا وہ کہہ دے کہ بردل ٹاپ سے آگے آپ ڈرون علاو نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پر بہت سکتی ہے اگر آپ نے ڈرون اڑانا ہے تو یا تو بردل ٹاپ سے اس سیٹ پہ جا کے اڑائیں یا پھر آپ برگیٹیر صاحب سے مینی مرک میں جا کے اجازت لیں پہلے اپروول لیں وہ آپ کو لیٹر دیں گے پھر آپ اڑا سکتے ہیں تو ابھی جاتے ہوئے میں مینی مرک سے پتا کروں گا لیکن کہہ رہا تھے کہ بہت ہی مشکل ہے وہ نہیں دیتے اجازت نہیں دیتے وہ تو برحل ہم ایک ٹرائی ضرور کریں گے اگر سنی گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر نہ سی ادھر سے تو اسے سافتے چڑھائی کچھ بھی نہیں ہے ادھر سے بہت زیادہ چڑھائی ہے ادھر سے تو بس میرے خیال سے چار یا پانچ ٹرن تھے اس کے بعد وہ لیکن ایک سیدھی چڑھائی ضرورت تھی لمبے والی لیکن یہ بہت زیادہ ہے واپسی پر صحیح پتا چلے گا بائیک کو نا جیسے برزل ٹوپ سے نیچے آیا ہوں چوکی سے کوئی مطلب سوک میٹر پیچھے ہی نا جو ہے روڈ وہ اس طرح کا شروع ہو گیا ہے مطلب اس روڈ کی کنڈیشن جو ہے وہ پچھلے سے زیادہ مطلب پچھلا بہت بہتر روڈ تھا وہ تو بلکل بہترین روڈ تھا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس پہ یہ چھوٹے چھوٹی بجری بہت زیادہ ہے تو بریک لگاؤ تو بائیک سلپ ہوتا ہے اس لئے یہاں پر زیادہ احتیاط کرنی پڑ رہی ہے گیلہ تو ہونے ہی پڑے گا نیچے پتھر بہت ہے یہ نیچے کوئی گاؤں ہے ابھی پھر سے نیچے اترنا ہے ہمیں اور وہ جو سامنے ہیں وہ میں نہیں مار گئے میرے خیال سے صحیح لشکری نے ریا یہ والا بھئی یہاں پہ ایک پکچر بنتی ہے مجھے نہیں پتا اس سے آگے اس سے بھی خوبصورت ہی آئے گی لیکن یہاں پر تو کمزگر میں ایک پکچر بنتی ہے نہیں نکل آئے ہیں اب چلو واپسی پہ ساری بہت ہی خوبصورت یہ چھوٹا سا کسپہ ہے گاؤں ہیں لیکن بندہ بانے سریں ہم لگاں روڑتے ہیں یہ پہلی پروپ پر آبادی آئی ہے جب سے ٹریک شروع ہوا ہے یہ والا اللہ علیکم جی یہ مسجد ہے عبداللہ مسجد پیورڈی جو ہیں وہ لکڑیوں کے گھر پڑے ہوئے ہیں بنے ہوئے ہیں السلام علیکم بڑے خوشکلاک سے لوگ لگ رہے ہیں جو بھی دیکھ رہا ہے مطلب سمائل پاس کر رہا ہے تو یہ ایک کہلنے کے یہ چیز جو ہے نا انرجی بحال کر دیتی ہے انٹری جو ہے وہ کروا لی ہے یہاں پہ آئی ڈی کارڈ اور انہوں نے میرا پاس جو ہے وہ ادھر سے بنا تھا وہ رکھ لی ہے تو یہ پلیس پوسٹ میری مرک تو انہوں نے کہا ہے جی کہ یہاں سے آپ کو ابھی بھی ایک انٹہ لگ جائے گا اس اب آگے اوف روڈ ہے اور دو وارٹر کروسنگ آئیں گی وہ تھوڑی بڑے والی ہیں تو بس انہوں نے کہا کہ وہ احتیاط سے کروس کرنا اب تو خیر وہ تو جب آئیں گی اب دن گورنمنٹ بھائی سکول ہے میری مرک کا یہ پہاڑ ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے نیلم کی ہوتے ہیں کشمیر میں جو ایک سنسلہ پہاڑوں کا دیکھنے کو ملتا ہے نا یہ سیم ویسا ہے بالکل یہ دو وارٹر وہ کروس کرنے جو بھائی نے بتایا تھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو کوشش کرتے ہیں کہ سمان بس تھوڑا ساسرہ کروا دینا اگر بھائی یہ شکر ہے کہ ہیلپ کے لیے ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کر دوں گا شکریہ دس منٹ سے میں یہاں پہ کھڑا تھا کوئی کوئی بندہ آئے اور اس کے آخرے میں مطلب کروز کر جاؤں کیونکہ اتلیس اگر میں پانی میں پھنچتا ہوں یا گرتا ہوں تو کمز کم کوئی اٹھانے والا تو ہو نا موسیقی یہ کتنی دیر کھلا رہتا ہے سال میں یہ سال میں چھ مینے اٹھ مینے تاک یہ خوشکے سری رہے ہیں اگست کے بعد یہاں پہ یہ گاس وغیرہ کار لیتے ہیں تو فصل وغیرہ ستمبر تک چلتا ہے اس گاؤں کا نام کی ہے؟ اس گاؤں کا نام مرگ نگئی ہے اس سے آگے گاؤں ہے تھلی اس سے آگے دمیل ہے اس سے آگے دمیل ہے ٹھیک ہے گرمیوں میں وہاں رہتے ہیں سردیوں میں اس گاؤں پہ رہتے ہیں یہاں پہ گندم ہوتا ہے یہ ساری بھی فصل ہیں یہ ساری گندم کی ہے اس سے آگے انچھے نچھے آلو ہوتے ہیں آپ لوگوں نے آلو لگاتے ہیں اب ستمبر کے بعد آلو تیار ہوگا یہ سب لکڑی کے گھر گئے ہیں لکڑی کے اس لئے کہ یہ گرم ہوتے ہیں سردیوں میں برو پڑتی ہے تو پتھر کے مقام پر سردی ہوتی ہے تو اس لئے لکڑ کے بناتے ہیں باقی برزل جو ٹاپ آپ پراس کر رہا ہے یہ بند ہو جاتا ہے یہ بند ہو جاتا ہے یہ اپریل کے بعد کھلتا ہے تو اس دوران اگر کسی نے اس سیٹ پر جانا ہے تو کوئی حل نہیں ہے وہ ہیلی پہ ہیلی کائپٹر پہ وہ بھی آرمی کے تھروں جو ہے نا ہیلی کائپٹر بارڈر یہاں سے کہاں سے شروع ہوتا ہے بارڈر تو بہت دور ہے پر لگتا ہے سمجھ لو بارڈری ہے نا بارڈری ہے کیونکہ سائٹ ایریا ہے نا اس سے آگے کیا ہے کارگل ہے کارگل کی سائیڈو ہے کارگل یہاں سے روڈ جائے گی آگے گلتری آئے گا شکمہ بنیال پھر وہاں سے آگے جاتے جاتے ہیں وہ پیدل بھی جانا پڑتا ہے روڈ ہے گاری جاتے ہیں کارگل تک یہاں آر جگہ گاڑی جاتے ہیں آر جگہ گاڑی جاتے ہیں ٹھیک ہوگا موسیقی 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 ہاتھ دیری ہے گی رکو آجو موسیقی موسیقی بھائی نکلا باہر ہے چھوٹی سی بچی تھی دور سے ہاتھ آ رہی تھی یہ کیا خوبصورت روڑ ہے گاؤں کو یہ واقعی بہت خوبصورت گاؤں ہے بھائی آج جو پیسے پورے کی ہیں نا انہوں نے مزہ آ گیا میں کہتا ہوں جس طرح کیا واٹر کروز کیا ہے ایک میں کہتا ہوں کہ پاؤں کو اندر یا شوز کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پانی سے گزرے ہو لیٹ تو ہو گیا ہوں لیکن زیادہ لیٹ نہیں کہیں ہو گیا رات میں تو یہاں سے گزرتے تھے تھوڑا بہت تو خوف آنا ہی تھا اگر رات ہو جاتی تو جو وہاں جی آر پار یہ کم تے ابھی رینبول لیک کو یہی ٹریک جاتا ہے یہ آرمی والے بھائی جو تھی انٹری کرتے ہیں یہاں سے لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا کل صبح آرلی مورننگ آنا تو چلیں کل انشاءاللہ صبح جو ہے وارلی مورننگ آ جائیں گے میں اپنے کیمپ پہ پہنچ گیا ہوں یہاں پر ہم اپنا پرسنل کیمپ نہیں لگا سکتے یہاں پر جو ان کی اپنی کیمپنگ ہے وہ ہی یہاں پر آلاؤ ہے شاید وہ آرمی آلاؤ نہیں کرتی دوسرا ایک میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ یہاں پر جو نیچے زمین ہے یہ گیلی ہے کافی دوسرا یہاں پر کوئی بھی پلین جگہ ایسی نہیں ہے ہر جگہ پر مطلب یہ دیکھیں کہ پتھر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر اپنی کیمپنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا انہوں نے جو کیمپنگ کی ہوئی ہے وہ نیچے انہوں نے ایک کنپریٹ کا فلور بنا کر تو پھر کیئے تو ابھی میں آپ کو کیمپ کا ویو کرواتا ہوں یہ کیمپ ہے اندر سے یہ تقریباً تین سے چار لوگوں کا ہے میری کچھ قسمتی ہے کہ مجھے یہ مل گیا ویسے میں ایک سنگل بندے کیمپ نہیں ہوتا آپ کو بڑھا دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی اچھی چیز ہے کہ نہ ادھر کوئی ہے نہ یہ بک ہے نہ وہ بک ہے تو ہم یہاں پر اکیلے ہیں باقی جو بھی لوگ ہیں وہ پچھلی سائٹ پر ہیں تو یہ کیمپ سے ہمارا یہ ویو ہے تو جاند کہ جاند لیکن تب سے شکل تب شکل تب شکل نمو لیکن تب شکل تب شکل تب شکل تب شکل اسلام علیکم اور گوڈ مورننگ فروم ڈمیل ٹینٹ ویلیج تو ابھی جی ٹینٹ ویلیج سے میں نکل آیا ہوں صبح بارش تھی کافی زیادہ تو نکلتے نکلتے سمان پیک کرتے بائیک پر ایڈجسٹ کرتے اس کو ٹائم لگ گیا رات اچھی نیند آئی کیمپنگ میں پانی کے شور میں راستہ کافی کچھا ہے بارش کی وجہ سے سلپری ہوا ہے لیکن خوبصورت راستہ ہے بہت خوبصورت راستہ ہے تو جس کے لئے اتنا سفر کر کے آئے ہیں سفر تو خیر بہت خوبصورت تھا مشکل تو پھر خوبصورت سفر جب وہ تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے تو جس لیک کے لئے ہم آئے تھے وہ لیک میں بھی پہلی دفعہ دیکھنے والا ہوں آپ میں سے بھی بہت سے لوگ پہلی دفعہ دیکھنے والے ہوں گے تو ابھی اس کا ویو انشاءاللہ آنے والا ہے یہاں پر جو ہمارے کیپٹن کرنل شیر خان صاحب شہید ہوئے تھے ان کی ایک یادگار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت موسیقی 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 تو یہ لیک کتنی خوبصورت ہے یہ تو آپ نے دیکھ لی ہوگی گوگل میپ کے مطابق یہ جو لیک ہے مینی مرک سے جو آگے والا پوائنٹ ہے یہ کشمیر کا حصہ وہ شو کرواتا ہے لیکن یہاں کی انتظامیاں کے مطابق لوگوں کے مطابق یہ گلگل بلتستان میں ہے لیکن ہمیں اس پہنس میں نہیں جانا چاہیے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے اور یہ پاکستان کا شاید سب سے زیادہ خوبصورت حصہ ہوگا بیچہ تو سارا پاکستانی خوبصورت ہے لیکن یہ سب سے زیادہ خوبصورت حصہ ہوگا یہ جو جتنا بھی پاس ہے جو راستہ ہے یہ کشمیر کو بالا کو گلگس سے چترال سے اور افغانستان تک کنیکٹ کرتا تھا لیکن ابھی جب سے یہ کشمیر کے دو حصے ہوئے ہیں تو اس راستے کو ہے جو وہ بند کر دیا گیا ہے اللہ کرے کبھی یہ راستے دوبارہ سے پھر سے کھلیں اور یہ جو بارڈرز کی سکشن سے یہ سب کی سب ختم ہو جائیں تو ابھی چلتے ہیں کرسٹل لیک کی طرف وہ یہاں سے تقریباً تین چار منٹ کی مسافت پر ہے پیدا تو چلے آئیے آپ کو کرسٹل لیک دکھا موسیقی 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 ہوابسی کی جڑائیں جو آہستہ آہستہ شروع ہو گئی ہیں لیکن یہاں پر وہ مجھے گانے کے لائن یاد آ رہی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس نے کہا تھا کہ سفر خوبصورت ہے منزل سے بھی تو یہ سفر جو ہے یہ واقعی خوبصورت ہے لیکن اس کی منزل اس سے بھی خوبصورت ہے یہ دونوں چیزیں خوبصورت ہیں یہ زگ زگ وہ اوپر جہاں گاڑی جا رہی ہے وہاں تک جانے ہیں اس کے اوپر برزل ٹاپ ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے نیچے اترنا ہے تو وہ آسان ہے وہ اتنا زیادہ نیچے نہیں اترنا پڑتا ہے اس سائٹ کو زیادہ چڑھنا پڑتا ہے زیادہ نیچے اترنا پڑتا ہے برزل چوکی سے جو میں ابھی نکل آئے ہیں برزل ٹاپ کو اب نیچے اترنا ہے اور نیچے اتر کے وہ روڈ جا رہی ہے نیچے یہ اس میں اس سائیڈ سے کروڈ نہیں ہیں اس سائیڈ سے سیدھا مطلب آپ نے بس نیچے اترنا ہے اور انڈ پہ جا کے دو تین کروڈ ہیں بس یہاں پہ تھند ہے صحیح چیزم چوکی میں پہنچ گئی ہوں دو بج کے باون منٹ ہوئے ہیں دو بارہ بج کے تو میرا خیال ہے بائیس منٹ پہ نکلے تھے تقریبا کہ لیں کہ ڈھائی گھنٹے میں میں آگیا ہوں میں بالکل شوٹر آیا ہوں سپیڈ سے اور کئی بھی نہیں میں نے بریک لی سوائے جہاں پر وہ آئی ڈی کارڈ لینا تھا چوکی سے اور دو چوکیوں پر ایکزٹ کی بتانا تھا انکو کہ ایکزٹ کر رہا ہوں ایک چائی کی بس بریک چائی ہے مجھے لیکن ابھی موسم صاف ہے میری کوشش ہوگی کہ میں دو سائی کے لیے نکل جاؤں ہوا بہت تیزہ لیکن بارش نہیں ہے بادل تھے پیچھے بہت اس سائٹ پہ ہیں ابھی اس سائٹ کا پتہ نہیں ہے موسیقی